مجلس نے پارا ملکت مدید برقہ دتا فرماوے جنادرات نے مجلس اعداد ویچھے خصوصی داول کی تائے ملک نیتلی ملک عبدالغفار ملک حبید اللہ ملک سجار محمد ملک غلام شبیر بوٹو فین ملک ندیر ملک انوار حسین ملکت ملکت مدید برقہ دتا فرماوے مدازار آجی ہے نیتلی نے پارا ملکت مرکت مرکت فرماوے محمد اکرام ذکر آل محمد وکیر ذکر آل محمد جناب علامہ علی ناصر علی سیلی تلانہ اندباز جناب داکر سیاد عمران حضر قادمی اندباز جناب تقی عباس قیامت ذکر آل محمد وکیر ذکر آل محمد مدرسل اقبال ایم اے ذکر آل محمد رفیصل پہلے بھی نان کی تہہی شرائبارہ ملراب انشاء اللہ اسے مقام کے مولانا مقبول اسے ایڈھکو دو تو تیر وجہ ذکر آل محمد وکیر فیصل اسے مقام کے مولانا مقبول اسے ایڈھکو دو تو تیر وجہ ذکر آل محمد وکیر فکیر شاہ بردان انشاء اللہ ذکر سیاد مرتضا شاہ صاحب افلوٹ آلیں چار سپنڈ وجہ ذکر آل محمد بیانے پرمیسن پاکی شاہ مردان زکر سیاد مرتضا شاہ صاحب لوٹانے عشرہ بہرم العرام انشاءاللہ سال کو پانچ وجہ پاکی شاہ مردان ذکر آلے محمد پرمیسن کال مجلسی ازا پہلے ٹائم پاکی شاہ مردان سیاد ناؤتہ نو تو دعواجے ذکر آلے محمد پرمیسن اتباست نکال زوریت سیاد ساگر آباد شاہ صاحب دیر سبیل کام ذکر آلے محمد پرمیسن ذکر آلے محمد پرمیسن اور کال ماری شاہ بھی مجلسی ازا پہلے مجلسی ازا پہلے مجلسی ازا پہلے مجلسی ازا پہلے محمد پرمیسن نعرہ تکویر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ قدم قدم پہ چراغے سے چلا گئی ہے علی کی بیٹی قدم قدم پہ چراغے سے چلا گئی ہے علی کی بیٹی یزیدیہ کی ہر اکسازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی مومنی اکرام ذکر آلے محمد پرمیسن قطیبی آلے محمد وکیلِ ذکر آلے محمد جنابِ علی ناصر علی حسینی تلھڑا پہلی دفعہ سے لاکھر نے جیسی بھی گئی ہے پوری توجہ نال سمات پر ممڈا ہے لہذا بہت چنازہ کے تکیہ بہت سکیامت ذکر آلے محمد ایسے مجیدہ اچھ کا دعوانہ مداشتی انہاں بندے انداز ذکر کر رہے ہیں جنہاں اللہ اپنی نظر اچھے صاحبِ عزت دیکھنے چاہتے ایسے بندے جنہے خالق دی نگاہ بچ صاحبِ عزت بڑھنا چاہتے وہ اس آیتِ مجیدہ انتہائیت و جولار سمات فرمائے اے مطلب سامین کسے انسان دا کسے انسان دی نگاہ اچھے صاحبِ عزت ہونا آرہے اور کسے بندے دا اللہ دی نظر اچھے باعزت ہونا آرہا بس ہی ایک دوسرے دی نظر اچھ بندے اس واسطے باعزت آرہا کسی ایک دوسرے دیا تنہائیاں تو واقف نہیں بندے ایک دوسرے دی نظر اچھ اس واسطے صاحبِ عزت نے کہ بندے ایک دوسرے دیاں راتاں تو واقف نہیں ایک دوسرے دیاں تلہائیاں تو واقف نہیں اگر کوئی بندہ پوری طرح دوسرے بندے تو آگاہ ہو جائے تو کوئی نظر اچھی صاحبِ حزت نہ رہے اس واسطے کہ دادے دیاں آئے بندہ پوتے تو پردہ ہیں باپ دیاں آئے بندہ بیٹے تو پردہ ہیں مامو دیاں آئے بندہ پہنچے تو پردہ ہیں یہ جس پردہ رکھے ہیں انہوں اللہ آتا ہسی اپنے آمان دی وجہ تو باعزت نہیں ہسی اللہ دے کرم دی وجہ تو باعز ہے خالق نے ساڑھے ایک بندے دے عیب دوسرے پہ ظاہر نہیں ہون دیتے اس وقت تہلی صاحبِ عزت اگر اللہ ساڑھے جیسے انسانانوں صاحبِ عزت بنانا چاہے تو میرا خیال ہے پوری توجہ نہ اللہ دے گاہلے سن لینا چاہے اللہ چاہتا ہے کہ اے بندے جنہ دے ماضی تو میں واقف ہوں جنہ دے حال تو میں واقف ہوں جنہ دے مستقبل تو میں واقف ہوں اللہ ساڑھے ہاں سارے آئیبان تو واقف ہیں جیسے پیچھے کر چکے ہیں انہیں تو واقف ہیں جیسے اگوں کرنے میں انہیں تو واقف ہیں پھر اللہ فرمان دے اگر باعزت بنانا چاہتا ہے تو پھر میں طریقہ دس رہے ہیں وہ بندے جیسے اللہ دے صاحبِ عزت ہونا چاہتا ہے وہ توجہ فرمان خالق کائنات رشاہ فرمنا یا ایوہن ناسو انہ خلقناکم من سکرم و انسا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے پیدا کیا باپ سے مراد حضرت آدم ہے اور ماں سے مراد حضرت ہوا ہے ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا بجعلنا کم شعوبا و قبائلہ پھر ہم نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا تمہارے قبیلے بھی ہم نے بلائے تمہارے خاندان بھی ہم نے بلائے اور اس لیے بنائے لیتا آرفو تاکہ تمہاری پہچان بن جائے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے اور یہ کون ہے اللہ فرمانتا ہے یہ خاندان ہم نے بنائے جیڑا بندہ جس خاندان جو پیدا ہویا ہے وہ مطمن روے میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں جیڑا بندہ جس خاندان جو پیدا ہویا ہے وہ مطمن روے کیونکہ قبائل بھی اللہ بنائے نہیں خاندان میں اللہ بنائے جڑا بندہ صداد دے کارچے تشریف لیایا ہے صداد دی گوت انہوں اللہ عطا کیتی ہے او اس واسطے مطمن روے کہ اس قابل سی کہ صداد دے کار پیدا ہونڈا ہے اور جڑا بندہ میرے بندہ جڑا بندہ سیدان وال پیدا نہیں ہویا او بھی مطمن روے کیونکہ وہ سیدان وال پیدا ہونڈے قابل نہیں سی میں سید نہیں میرے سامنے ساداد بیٹھ سنا الحمدللہ جرا صادات والا پیدا ہوئے ہیں اُدھا قبیلہ تو اُدھا خاندان اللہ نے بنایا ہے اگر میرا خاندان تو قبیلہ اللہ نے سید نہیں بنایا تو میں مطمئنہ اور مطمئن ہونا چاہید ہے ہر بندے نے مطمئن ہونا چاہید ہے جرا زمیدار دیکھ ہرچ آیا ہے وہ بھی مطمئن روے اور جرا زمیدار دیکھ ہرچ نہیں آیا وہ بھی مطمئن روے کئی بچے ایسے نے جلے قبلہ اکھ کھول دیرے ایک مربع زمین انہا دنہا لگ جاندی ہے پٹواری کوڑ کیونکہ باپ کا حصہ انہوں آج اندھا ہے اصولی طورت ہے کئی ایسے بچے نے جلے پیدا اندھے نے تمس باپ کل سائیکل بھی نہیں اندھی اور کئی باری غریب بچہ سوچتا ہے کہ جلے میں انہوں اببہ اللہ دیتا ہے شاید میرے لئے زیادتی ہوئی ہے اے اببہ میرے باس تھی سی جلے بچے اندھے والدین زیادہ جائداد نہیں رکھ دے اور مطمئن رہے اور قرآن دا واسطہ مذہب شیاج توحید تو بعد عدلے اور اللہ عادلے کسے تو ظلم نہیں کرتا اجلے چھوٹے بچے بیٹھے ہو اگر کوئی بچہ غریب باپ دا بیٹھے تو اتمنان رکھے مطمئن روے او دنہا اللہ نے ظلم نہیں کیتا اے اببہ کچھ بھی نہ دے ہوئے تو اببہ دا سب تو بٹا فائدہ ہے کہ بندہ بندی آج کہہ سکتا ہے کہ اے میرا اببہ ہے جناب اے تو جو ہم نہیں میری پنجابی دی سمجھا رہی ہے نہیں میں سرائیکی میں انہوں نے امدی پنجابی اس رہی میں بولنی ہے اے بندہ بندہ آج کہہ سکتا ہے کہ اے میرا باپ ہے انہوں پتا ہے سانوے ساس بچے انجلس واسطے نہیں اے بچے اربچ پیدا نہیں رہے جن نے بچے گستاک نے ماں باپ دے کہ اربچ پیدا ہوں دے انہوں پتا لگ دا اببہ دیکھی اہمیت ہے اببہ جان دے کہ یہ اہمیت ہے بندہ میں پتا لگ جاندہ بسم اللہ بابری تشیب لے ہیں یہ ذہن چاگی نہ کہہ لیں سید نے تو میں نہیں وہے جو سید نے تو میں نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں میں بھی ٹھیک ہوں اللہ ہم سعدادل پیجے اللہ آدھے لے میں وہ غیر سجدہ ملے پیلے ہے اللہ آدھے لے اور جیڑی ماں دی گودش وہ آئے نہیں وہ اپنی والدہ تے مطمئن نے جیڑی ماں دی گودش میں آیاں میں اپنی والدہ تے مطمئن مطمئن ہونا چاہید ہے مطمئن مطمئن زندگی گزارو اے بچے جیڑے ماں باپ تے گستاغنے یا باپ نو سمجھ دنے غریب ہے اے کیڑا میں نو باپ مل گیا ہے اے کہ تے عرب بچ ہوں دے نو پتا لگتا یہ صرف پاکستان چھ پیدا ہوئے اس واسے احساس نہیں بکردے عرب چھ پیدا ہوں دے تے عرب تا رواج سی کدرے لڑائی ہو پنیدی سی تے مدے مقابل پہلا پچھتا سی تیرا اببہ کاؤڑی اور ہر میدان چھ لڑن وائد دسنا پنیدی سی آنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان میں فلان تے فلان دا بیٹا میں فلان تے فلان دا بیٹا عرب چھ لڑائی اچھ اببہ دسنا پنیدی سی اسے واسے بندے میدانہ چھ لس جاندے سا سارے بندے گزدنی دی ویدہ پر کجلہ میدان چھ لڑا سی ہون دسنا پنیدی سی کہ میں فلان اور ابن فلان میں فلان ہوں اور میرا باپ فلان ہے خوائے بندے میدان چھڑ جائیں نسلم دسیے کی ہر میدان اچھ اوک کر رہے ہیں جس مدے مقابل وقع نکلو اناری ابن خوائد میرے سامنے آپ میرے پیوڈا نا ابو طالب حضرت علی علیہ السلام نے کوئی میدان اور ممبر ایسا نہیں جتھے اپنے باپ کا ذکر نہ کیتا ہو جتھے کسے پوچھیا تو کاؤں نے فرما دن آنا علی ابن ابی طالب میں اُنا بندے ہیں تو حیران ہاں جنہے مسلمان بھی نے تاریخ اسلام نا ابو صلق نے تیفر حضرت علیہ طالب تھے نعوذ باللہ مختلف قسم دیا گرنا کر دینا حیران ہاں حضرت علی نے پوری زندگی میدان پہلے گل علی لڑے نہیں علی علی علیہ السلام نے کافر میں بھی مذاکرات کیتے ہیں مرحب کے آسی صلق اسی تینگلہ کر دیو فرما کرنا پہلے گل علی حر جنگ اچھ کیتی ہے کرما پڑنا فرما نہیں پڑنا تو نس جا اے ہے جہاد اے ہے مجاہد اے ہے اسلام جہاد زندگی دیندہ نہ آئے زندگی لیندہ نہ نے سارو اٹھاؤ پوری دنیا تے اسلام بدنام ہو چکا ہے مجاہدہ نہ سنو کے غیر مسلم دی جان نکل جندی یا آپ مرے گا یا میں نے مارے گا مر مران دا جہاد نہ تعلق نے جہاد کی جہاد زندگی لیندہ نہ نے جہاد زندگی دیندہ نہ مثلا ہر میدان جو میرے مولا علی نے فرمایا اسلام دے مجاہد اکبر دنہ علی جہاد دے مکمن اکاسی دنہ علی مجاہد دے مکمن تسلیل دنہ علی اس سے واسطہ جڑا علی والا نہیں وہ مجاہد نہیں نکل اٹھاو جنا فینایت یا لی دا قائل نہیں وہ جہاد نکل کوئی طابع نہیں حضرت علی پوری زندگی میدان جنگ چھ زندگی عطا کی تھی مثل کنمہ پڑھ تے زندہ رو اے کنمہ پڑھ تے نا لڑ زندہ رو اسے کہہ میں نہیں پڑھنا فرمایا نا پڑھ نس جا تے زندہ رو اسے کہہ میں نہیں سنا فرمایا نی نسنا تے میرے تے حملہ کر میں نو مار تو ہوں دے زندہ رو ہر میدان چھوڑے مولا نے فرمایا پڑھتا نماؤں اُسا کہ من انتا تو کونے فرمایا انہا علی ابنے ابھی تالے بندیاں تو حیران آمہ کنلا عرب دے بندے تانا باز بڑے سن یار تانا مو دے دے سن سگے رشتہ دار مثلا اگر کل بندہ نبی دے قتل باز سے کرو نکل دا ہے راج رو بندہ ملدہ کی تھے جب ہے اُسا کہ میں نبی نو قتل کرنا کیوں اسلام دیو جاتا ہوں اُس تھی اس تانا دیتا اُسا کہ جس اسلام تو محمد نو قتل کرنا ہے اُسلام تو تیرے کار پاؤنچ گئے بولو نا اُس جس اسلام تو مصطفیٰ نو قتل کرنا ہے اُس تیری پہنی کلمہ پڑھ گئی تیرا پہنوئی بھی کلمہ پڑھ گئی تانا دیتا یا نتا دے دیتا نا عرب دے بندے نو تانے دا رواج سن تانا دے کے شڑ دے سان اگر تُسی توجہ کرو تو چلدی کرو سگے بیتے سگے باپنوں سامنے کھلو کہ اندر سان میں نو قوڑے او مارے جس آپ قدے شراب نہ پیلی جناب کے سانے دیتا جا رہا گیا جناب کے سانے دیتا جا رہا گیا اوئی عرب دے بندے دے کی ملا تانا کول نہیں سن رکھ دے تانا دے دے نا میں سائیب آل گیا میں نے مشتاق شاہ صاحب نے قدائے اتھے زیادہ بندے سان تو میں نے کم پہ گیا میں واپس آ گیا تو میں یہ سنا پڑ سکے اجتے میں نے جیلا دوست میڑیا آج تو آنو علی عزا شاہ صد ہے جی وہ ساکے جی آج بندے تو پانچ چھ پڑھائے تفہے تانا دے تانا بندے تانا دے اینی نی کنجائش نی جھڑ دے جتے تانا لبتا ہوئے بندے لہن دینے پہ اتھے تو ترائب نہیں سن پڑھائے تہیتے پانچ پڑھائیں گا ہونہ آرامی یہ دہ مطلب ہے بندے موں تے تانا دے دینے جتے موقع ملتے ہیں میں حیران ہاں ہر جنگ اچھ میرے موضہ نے فرمایا بندے مقابل لو کلمہ پڑھ کلمہ اسلام پڑھ وہ ساکے تو کون ہے فرمایا آنو علی ابن ابی طالب اگر علی تے باپ کلمہ نہیں سی پڑھیا کوئی تے کافر پکواس کرتا پہلے باپ ہونتے پڑھا کے اب آدھرے بندے شامل ہونا ساکتا ہے کوئی تے بادر ہر جنگ اچھ میرے مولان آنو علی ابن ابی طالب میرے باپ کا نام ابو طالب یہ دہ مطلب ہے اللہ جڑا خاندان بنایا اس خاندان چے مطمن رو ریبان پیجے ہیں مطمن رو امیران پیجے ہیں مطمن رو میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن میرے سامنے میرے کو ذمہ دار بندے بیٹھے ہیں شاہ جی سید نے علی رضا شاہ صاحب دعوت خیل والے یہ سید نے سیدنا دکھا رہا ہے یہ مطمن ہونا چاہیدہ کہ میں سید ہوں میں سید نہیں میری امہ سید زادی نہیں باپ سید نہیں تو بات بات ختم ہوگی میں بھی سید نہیں ٹھیک ہے میرا قرآن تے اٹھے میں اندروں اس واسطے مطمنہ کہ قبیل اللہ بناندہ ہے اور خاندان اللہ بناندہ ہے اور اللہ کی تقسیم تے واسطے پگواس نہیں کرنی چاہیدے اللہ جتے پیجے ہے میں وہ ٹھیک پیجے ہے میں کھلے چیرے نڑ کر رہا کھلے دل نڑ کر رہا میں امہ تے بھی مطمنہ غیر سید ہو کہ اب بے تے بھی مطمنہ میں تو ان پکی گلتہ سا آج نے تکے نڑ پہ سید بندہ نے نہ امہ تے مطمنہ نہ اپیتنے بلدہ نے مطمنہ بہر بانی ہے اچھا رہ گی کہ عزت والی جب وہ میرا موضوعی آج ہے کہ میں دسا تھوڑے وقت دے کہ عزت دار بندہ کیلے بندہ میں کہ خاندان جیرے خاندان جی پیجے ہی اسی رازی ہیں ساڑھے جیسے بندے دی عزت حصل کر سکتے خاندان نے فرما کلیا او کلیا سننو جی عزت دا کلیا خاندان جیرہ بھی یہ عزت مل جائے گی اگر تو میرے موضوع ترجمہ نو بندیاں سمات کر لیا کہ آج دا میرا مقصد پورا ہوئے گا آندا اور وعدہ وفائی بھی ہو گئی الحمدللہ خالق فرما دے ہاں شعوبم وقبائلہ لتعارفو قبیلے تو ہم نے بنائے ہیں تعارف کے لیے خاندان تو ہم نے بنائے ہیں پہچان کے لیے عزت کیسے ملے گی عزت دار وہ ہوگا جو متقی ہوگا یہ جو کسے نہیں سنے ہیں جو میں تو سا سنے ہیں کمال دادل دادلی نہیں سی ظاہرم لیکن کمال تو سا سنے ہیں اللہ دی نظر سے باعزت کون ہے جی جڑا متقی ہے کبراو نا جی کون باعزت ہے جڑا متقی ہے اگر کوئی بچے پر بھی بھی سالتے کبرا دے کہ میری اجھے وی سال عمر ہے تو میں ہونے ہی متقی ہو جاؤ کئی بند ہیں ستر سال تا بھی حاج نہیں کرتے پہ کہ ہونے ہی نہ ہمیں پھاس جاؤں مہتے چلیں کام کرنے پہ آجا اے متقی بڑھنا ہے اے متقی کنے بڑھنا ہے میں فیرز کر رہا ہوں تقوی دا تعلق پشانی دے کسے نشان نہ نہیں تقوی دا تعلق گٹے دے کالے اور نار تقوی دا تعلق شروار دی انچائی نار تقوی دا تعلق اس گل نار نہیں کہ بندہ ایس کرنے بچے بھی اتلا بیڑا بند کر شڑے مڈی ساری سر تے پاک پان شڑے تو اتلا دی کپڑا پا شڑے اے کوئی تقوی نہیں اسنا ہارٹ اٹیک ہوندہ خطر کتھے بڑھے نے متقی لباس دی وجہ دو جدے سر تے کالی پگڑی ہوگئے گرمیاں چے چار پانچ کپڑے ہونا شیئیاں دا متقی ہے جدی شنوار اچھی ہوگئے تے سر تے باڑھنا ہون تے ٹنڈ کرا کے اتلا سٹوپی پھسائی ہوگئے تو اہل حدیثان دا متقی ہے جیسا ہری پگڑی بن کے اتلا دی ہرا کپڑا پایا اے سنیاں دا متقی ہے میں کہا اللہ یہ تے متقی لباس دے پڑ گئے اے سنیاں دا شیئیاں دا وحبیاں دا دیوبندیاں دا اللہ فرمایا میں دا سنا کو تکوی تا تعلق ہے ڈارنا تے ڈار متھے چنے یہاں دا تے لے چاہاں اب آدھر وزرہ میرے بانی تکوی تا تعلق ہے ڈارنا اللہ کو نو دھرو درن دا نا تکو ہے اس را نہیں درنا اللہ کو نو جو میں ایس پی کل ڈری تھے اللہ کو نو ایج نہیں درنا جو میں ڈی سی دا مکان کو نو ڈری تھے ایسا نہ ہوئے تسی اللہ کو نو ایج در جاؤ یا یوہلہ زینہ آمن اتاک اللہ اللہ کو نو ڈرو اللہ دا کار آجاتے بندہ اتلی گئے پہ بڑے دا کارے درنا ہی چاہیدے درنا اللہ کو نو کیوں ہے محص کرنا جنا محبت کرتا ہوئے نہ کوئی کسے لئے محبت کرتا ہوئے نہ شدید کی سمدھی تو اس گل تو ڈرنا چاہیدہ ہے انہی محبت کرنا بڑا کسے لئے ناراض نہ ہوئے اللہ سرنا شدید محبت کرتا ہے اوہ دا میں ثبوت دے دا کئی بندے پر سوچ دے میلنوں تے کوئی نہیں کرتا میدہ سنا کرتا ہے جتنے شیطان نے آیا کیا سی میں نے کھلا چھاٹے مدر یا بندے نے گمراہ کرا اللہ نے شیطان محبت دی اگر اللہ نے سرنا محبت میں ہوں دی تو حادی پیدا نہ کرتا اللہ نے حدائی دوا اس پر کیونے حادی بنائے لیں تاکہ میرے بندے اس شیطان تو بچیاں میں کہہ خالقہ تقوی فرمایت دل تقویدہ تعلق دل نہ لیں تو ادھا کی خیال گڑی دے سامنے ایک دم کوئی چیز آ جائے تیک گوڑا لگنگ کی بندے اندرین میری عرقہ لگئی ہے لوگ کہتے ہیں میرا دلہ لگے یہ دا مطلب ہے دار دل چلے دل چلے دل چلے دل تقویدہ مانا ڈالے یہ دا مطلب ہے تقویدہ تعلق مطلب ہے میراب نال نہیں دل نال کدے نال جی ہم کسی تو جو گھرنے میں قریب آگیا دل نال دل نوں عربی چی قلب آگیا نوجوانوں کی اندھنے قلب قلب دی جمع قلوب شکریہ بڑے لکھے بندے بس ہن میں نوں آسانی پیدا ہوئی جی جنہیں واحد جمع آن دے ہیں کونہیں سواب بڑھاؤں گا قلب دیلت قلوب زیادہ دل ہم تو ساتھ کو جو کرنی ہے اللہ دستہ پہ باعزت میری نظر چکھاؤں گے سورہ مبارکہ حاج اے میرا موزور سورہ حاج ستار مہ پارا آیتہ نمبر بتی میں کہا اللہ کون باعزت ہے ہری پگڑی آلا کالی پگڑی آلا صحیح ٹوپی آلا کچی شنوار والا نیمی شنوار والا تم فرما نمازی تحجد گزار روزہ دھا منتست سیدہ روزہ تقوی دی پریکپس دنائیں منتست کدے دل کدے بچ تقوی او کونے چیدے دل بچ تقوی اے قرآن خارج فرما دبا میں یعظم شعہ الاللہ فانہا من تقو القلوب ہم تمہیں بتاتے ہیں جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوی جو ہماری ایتھوڑ جی بری کی جلدی میں جن نہیں نہیں کر رہا آخر نگل سمجھا کر کے جانے شعہ الاللہ اگر پڑے لکھے بندے ذہن چلے سندھو تو لکھ لو شعہ الاللہ ایدھو بچ شعہ وکری لفظ ہے تے اللہ وکری لفظ ہے شعہ الاللہ اللہ اللہ لکھو گے تے اللہ تو جنہوں شعہ الاللہ لکھو گے پھر نسبت قائم ہوگی شعہ الاللہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی اللہ سامنے نہیں آئے نہیں نواز شریف سارے بیکھیں سارے بیکھیں کنیا نہیں بیکھیں سب نے بیکھیں لائیو سامنے آیا بتایا آیا مہربانی ستا ستا ٹی وی جنہیں ستا کتے بسے سر کے جان لاؤ جی نواز شریف صاحب اگر الیکشن لڑن گئے تو اے نہیں ہو سکتا پہ نواز شریف صاحب کھل ہو جانے کچھا پاکے تو بوٹر انہوں نے مورا لائی جانے نواز شریف نے مورا نہیں لگ دی زرداری نے مورا نہیں لگ دی عمران خان نے مورا نہیں لگ دی مور نشانی نے لگ دی سب کے جانے آباد رہو یہاں وہ جیلا شیر نے مور لگ دی ہے اوہ شیر نواز شریف نہیں اوہ دی نشانی ہے سائیکل تے مور لاؤ گئے تو چھو دی شجاعت میں ووٹ جائے گا کیونکہ کاف لیگ دی اوہ نشانی ہے تیر تے مور لاؤ گئے تو ووٹ زرداری ہو جائے گا پیپلز پارٹی مجھے نہیں کونہ دی نشانی ہے یہ دا مطلب ہے اصلہ دا سامنے آنا ضروری نہیں اصل تا سامنے ہونا ضروری نہیں اصل تا سامنے ہونا ضروری نہیں وہ نشانیاں پیج کے بین دے نے ایتھے میرے کنے نے ایتھے میرے کنے نے جی میں الیکشن اچ بینک پیپر تے نشانیاں پیج کے ووٹ چیک کی دے جان دے نے ایتھے میرے کنے نے آئی تھے میرے گلے نے اللہ فرمائے میں سامنے نہیں آوانگا اپنی نشانیاں پیج کے بیٹھانگا آئی تھے میرے گلے نے صدقہ جانبا آباد رکھو سبحان اللہ آباد رکھو تعظیم کی دیکھت نہیں ہے اللہ دی صدقہ جانبا شکریہ گلنا لو جی بابا جی میں نے خطرہ خطرہ صحیح پہ پتا نہیں کی ہو اللہ جناب معلہ تانو آباد رکھو بہت شکریہ کے بلا دعاوہ اصل کر رہے ہم ہیں پڑھنوالیاں لیا اے بڑے خلوص نا سارے بیٹھے نے جڑے ہون بیٹھے وگر نا جلسے سے اسنا ہوندہ ہے پہ جڑے ساتھ آٹھ پیچھے پڑھنوالے ہوندہ جڑوں اے اکھر نا آہا او دا مینہ ہوندہ کباس کا لیکن اٹھے ایسا نہیں تاکی صاحب بیٹھے نے بڑے باپ تھے بڑے بیٹھے اسیتے شیئے ہی بڑی دیر بعد ہوئے ہیں ساڑھا تھے ہاتھی بڑی دیر بعد رڑیا توڑے میرے اببا جی بچھے رہے میرے تو باہت ماتا ہونا شروع کی تھا یہ تو میں شیئے ہوئے تھے لوگ کی اکوری میں ہاتھ مارتے ہیں دو بڑی مارتے ہیں او فرماتمیاں دی او خراب ہو جندہ سے معاملہ ماتا میں اکوری کرے تھے دو اکوری بڑی بندہ کرے تھے او ماتمیاں فرمو کپڑے پھڑا چھڑے او جی رہے جیدہ ماتمی ہوئے نا او پھر ماتمیاں دیر چاچا دیر سجھ کپڑے پھڑو جی او چاچا جی تھے کپڑے پا کے ماتمیاں دیر یہ بھی سواب ہے یہ بھی سواب ہے ماتمیری خدمت ہے کہ کپڑے پھڑے رہے او ماتم کر رہے ہیں او بابیری پھر جی ایک کتھ نہ کرتا ساں نا اونا دی مساج نہ لسی رہتا او ماتمی نے انواق شرطی نے چاچا جی جی بانچ پیسے بھی او پھر جی با پھڑتا کھلو رہے دے ساں او میرے اببا جی دو ور ہی کر دے لوگ کی ایک ور ہی تو دو ور تاں ماتم واقعہ تو اسی بڑے باپ دے بڑے بیٹے سجدان دی اولاد بیٹھی ہے پرانے شیعہ بیٹھے ہوئے تو میرے کوئی کو گلتی ہو جاتا ہے ماتمی اس باس سے کر دینا میں نے کہا بندان دا یار تیرا باقی کر دا میں کہکے اہو ماتم لوگ ایک ور ہی کر دیں تو دو ور ہی کر دیں او میں پشلی کذاب پہ دیں دے یہ کئی سارو نہیں نا تک تیرا پشاں نہیں کی تو یہ تو پورا تاں رہا دیکن نماز نا توجہی نماز کذاب پہ سکتا ہے پشلیاں بھی پوریاں ہو جائیں دیں چناب شکریہ شعائر اللہ ذرا زین چلی کھوپڑے دکھے دوست شعائر اللہ اللہ نہ شعائر شعائر اللہ تھا مانا اللہ نہیں اللہ نہیں پھر آنا شعائر اللہ اللہ نہیں شعائر اللہ نہیں شعائر نے اللہ دیا نشانی اللہ کی نشانی اللہ نے نسبت کھا گیا کہ اللہ کی نشانی اللہ دی عبادت ہے تعظیم نہیں فرطہ ہو جار اللہ دی عبادت ہے اللہ دی نشانی دی تعظیم ہے تعظیم ہے اللہ دی نشانی دی عبادت ہے شکریہ لا الہ اک اللہ عبادت ہے اللہ دی تعظیم ہے اللہ دی نشانی دی جن میں مطرم مجمع کو ایک سوال کرنا بہت جلدی اے عبادت افضل یا تعظیم عبادت شکریہ اتیاں کھاں تعظیم دو چھڑ پنتیاں کھاں عبادت ایدہ مطلبیہ کبر کر دینا چاہیدہ اس گھال میں ہوں اللہ دی عبادت افضل ہے افضل ہے کیونکہ اللہ پہلے اوہ دے شائر اوہ دے تو بعد نہیں عبادت افضل ہے شائر اللہ دی تعظیم تو لیکن تعظیم ضروری کنی ہے ناکریت ہے عبادت ضائع ہو جانگی عبادت رو جانا میں فیرت کروں کمالِ عجیب فرصف ہے کہ عبادت افضل ہے تعظیم تو عبادت ہے اللہ دی تعظیم ہے کیونکہ اللہ دیا نشانیاں دی عبادت ہے افضل پہلے ہے عبادت پھر ہے تعظیم تے کمالِ تعظیم دی منزلے بے کہ جڑا اوہ دے معظم دی تعظیم نہ کرے اوہ دے بنائے محترم دا احترام نہ کرے اوہ دی عبادت کی تیوی دی دیا کریں cruise اللہ نہ فنے سجدے کبول کرتا ہے نہ فنے رmon منزل سکر میں وفش اپنے پسندیدہ عالم نروح کروں اپنے پسندیدہ عالم نفون کرو کہ کبلا ایک گلدہ سو بتا لگ جائے گا عبادت کیا ہے اور تعظیم کیا ہے کرو علماء نفون کسے نہیں کرنا ایتھائی مسئلہ حال ہو جائیں پوچھو اپنے اپنے پسندیدہ عالمہ کرو اے ابلیس تے ڈانت عبادت دے انکار تو آئیے یا تعظیم دے انکار سب کے جاؤں آباد رو شیطان تے لانت آئیے سب تو پہلے لانت کی دیتے آئیے شیطان تے سب تو پہلے جیڑا لانتی بڑے ہیں اوہ ابلیس ہے سب تو پہلے لانت آئیے اوہ عبادت دی وجہ تو نہیں آئیے شکریہ تعظیم دی وجہ تو آئیے تعظیم کی دی آدم دی کیونکہ آدم اللہ نہیں آدم ہے صفی اللہ شاعر اللہ صفی اللہ نجی اللہ خلیل اللہ زبیہ اللہ قلیم اللہ روح اللہ کتاب اللہ میرے ہاتھ اچھ اللہ نہیں کتاب اللہ جدہ حج ہو رہے ہیں وہ کیے بیت اللہ اللہ لگ رہے ہیں نا صفی اللہ اے جدہ نا اللہ لگ رہے ہیں وہ ہے اللہ دی نشانی صفی اللہ نجی اللہ قلیم اللہ روح اللہ زبیہ اللہ خلیل اللہ کتاب اللہ بیت اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ توجہ فرمانا جناب میرے بہت شکریہ جدہ اللہ لگے گا اللہ دی نشانی ہوئے گا اے شیطان لانتی کیوں ہوئے ہیں سن لو جی اے بھار داد سن لو اللہ فرمائے انہیں سجدہ کر اس اگئے کیے فرمائے میرے نشانی اس اگئے سجدہ تے انہوں کریتے ہیں فرمائے انہوں عبادت دا سجدہ نہیں کیا باتیں ہو جو ہم میرے کو پہلا بولن آلیا مورد ترسل کی دراز کریں منہوں میں عبادت دا سجدہ انہوں میں تعظیم دا سجدہ اس اگئے جی میں یہ دیت تعظیم نہیں کرنی اللہ فرمائے آفر ہو میرے لڑے بھی کہہ نہیں جنہیں میں انہوں سجدہ کیتے نہیں اس اگئے اللہ پاکت اسی ایک کو ایک کا لا شریک ہے لا شریک ہے ایتھے مقدی گل کہنے لگا شیطان دی گل ہے میں تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں تو ساگار نہیں سوڑی مکی پڑے شیطان دا کی دیت تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں جرا صرف اللہ نماننے او شیطان صدقے جوا تجھے معروب دا توحید برستین تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں او دا خیال سی اللہ دا دے گا کہ تیری کیا بات ہے تو بچیا صرف میں نومن جیدوں سے کہنا ہے میں صرف تجھے مانتا ہوں اللہ فرمائے سوچ لیں کنومن نہیں کنومن تینو تی صرف تینو اللہ فرمائے جید صرف میں نومن نہیں تی پھر صرف تیرے تلان سرک اللہ یہ دا مطلب ہے قریب ملائکہ اللہ پوچھا توڑا پروگرام کی سار اٹھاؤ جی ملائکہ کہا تجھے بھی مانتے ہیں تجھے بھی مانتے ہیں اسے بھی مانتے ہیں تجھے بھی مانتے ہیں تجھے بھی مانتے ہیں یہ دا مطلب ہے منن دا صحیح طریقہ کی تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں یہ دا شیطان بڑا طریقہ ہے ملائکہ بڑا کی طریقہ ہے تجھے بھی مانتے ہیں تجھے بھی مانتے ہیں اسے بھی مانتے ہیں انہیں ساڑھا لوگ کا نار روڑ ہے شیطان اللہ نے منتا ہے اللہ جنہوں منوانا چاہتا ہے انہوں نے منتا ہے قرآن میرے ہاتھ بچے اسی کی قصور کر بیٹھے ہیں آج دا مسلمان بھی محمد نے منتا ہے محمد جنہوں منوانا چاہتا ہے انہوں نے سار اٹھاؤ مرنہ جنہوں منوانتا ہے انہوں مننا پہتا انہوں نے شعائر اللہ کتاب اللہ لو جی اللہ بندے بابا جی اسمائے نے کمال جگہ تو اسمائے حضرت سار لے انہوں اللہ فرمایا اونٹنی کتھیں انہوں کے اندر بددی اللہ فرمایا انہوں گلتے رسا بڑھ کے چھڑ دیں کتھیں لوگ آنیا پیڑھی ہیں وہ ساکہ تھے لوگ کی تو میرے نہ لڑنگے جنہوں دیا پیڑھیا چاہے گی میرے نہ لڑنگے اللہ فرمایا تو ایک کم کرنے کی انہوں پیڑھی ہیں جو اونٹنی میں چھڑ کے تے اعلان کر ہاں سے ہی ناکت اللہ اے جنہوں سارے لفظ یاد نہیں یار صفی اللہ نجی اللہ کتاب اللہ بیت اللہ تو کہہ دے کہ یہ سواری میری نہیں یہ اونٹنی اللہ کی ہے ہاں سے ہی ناکت اللہ یہ اللہ کی ہے نبیہ کیا کی کرنے لگیں فرمایا تو چپ کر میں نسبت دیتی ہیں اس کو لکم آیاتاً ان کے لیے میں نے اپنی نشانی بنایا میں کہہ دیتا ہے نا میری اوٹھے چھڑے جیڑا جیڑا ادھا حیاء کرے گا وہ بچے گا جیڑا ادھا حیاء نہ کرے گا غرق بھی کرنگا جہانمہ بھی بیٹھا گا اللہ بندے نبی دی بجا تو نہیں اسمائے نبی دی اونٹنی دی بجا تو اسمائے خیال اٹھاو جی اللہ فرمایا ہونٹنی میری ہے رکھو ناما دے سر تے قرآن جنہیں حیاء کی تاو بچے جنہیں تازیم نہیں کی تیو غرق ہو گیا یہ دا مطلب ہے قرآن کیوں نسخہ مل گیا جنہوں اللہ کھے اے میرے جنہوں اللہ کھے اے میرے جنہوں اللہ کھے اے میرے اوہ دی تازیم نہ کریے اللہ دا عذاب آجنگا ہے اوہ اللہ تے ہونٹنی نتے دے میری ہے تازیم نہ کریے دے نہ غرق کر دنگا ہے میرا قرآن سے ہاتھ دو علمہ دے درمیان سیدان دی موجود گئے محمد نو ابو طالب دی گودک رکھ کے انہاں فرمایا عنام یجد کا یتیم انفہ آوا محمد یری گودک توم پہ پڑھنے اوہ دی نہیں میری یہ گود تمہیں ہم نے اتو کی اے اونٹنی نو اللہ کھے میری ہے تازیم نہ کروالا جہنم میں جہندہ ہے ابو طالب دی گودنو اللہ کھے میری ہے اے ابو طالب نو چھڑنوالا نماز کیسے قبول کرائے گا روزہ کیسے قبول کرائے گا ہونے ایک دو دن باقی نے اوہ دے متعلق کچھ ایک آیت پڑھنے ہیں جی اوہ میں ارز کر دیں گا اللہ زماندہ بندے میں چھوٹیے چھوٹیے گلانتے تے سمجھاندہ ہے وڑیاں وڑیاں گلان اللہ فرمایا اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کر اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو بابا جی اے میری جملے نے جیلے میں آج پہنچانا چاہنا انتہائی ضروری نے ایتوں دو دن پہلے جیلے میں پہنچانا لگا اللہ فرمادہ ہے میری نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور جو تعظیم کرے گا وہ دلی متقی ہے اور جو تعظیم نہ کرے گا وہ غرق ہوگا عبادت بھی قبول نہیں ہوگی میں کہہ رہا ترین نشانیاں کیڑییں کیڑییں فرمایا ولل شہر الحرام چار مہینے ولل حدیہ اور جو قابے کی نیاز آتی ہے اس کی بھی تعظیم کرو جیلے ضروری گرلے آج دیو کر رہے ہیں یہ لفظے ولل کلاعیدہ یہ دیو بندیاں دا ترجمہ جی میرے کو کلاعیدہ اور جن جانوروں کے گلوں میں تم نے پٹے ڈال لیے کہ ہم اسے قربانی دیں گے اللہ فرمادہ ہے جب تُو نے اس کے گلے میں پٹا ڈال لیا اس نیت سے کہ میں اس کی قربانی کروں گا اب یہ جانور نہیں اس کو میں نے اپنی نشانی بنایا سار اٹھاؤ میرے نعرہ بادر ہو جانور میرے بانی ہے اس لئے پوری دنیا دیں مسلمان قربانیاں خرید چکے ہیں تیہا دو دن چی خرید رہے ہیں میرے بانی فرماو تو میں دس ساں متقی کنوں آن دے متقی یو ہے جی دے دل ویسے تکوہ ہے تکوہ ہو دے دلے جیجرہ شاعر اللہ دی تازیم کر دے تازیم اللہ فرمادہ ہے ان کی کرو جن کے گھروں میں تم نے پٹے ڈال لی ہے کسے دنبا لے آئے تو وہی قربانی دا تے شاعر اللہ میں زمین داری نہ پڑھن جے کسے اونٹ لے آئے تے وہی شاعر اللہ کسے گائے خرید دی ہے تے وہی اللہ دن چانی ہے اس ملک دا پورا میڈیا بکریاں نو مزاق کر دے تو ساں میڈیا تے بیکھیا ہوئے گا بندے نکلا کر دے نے بکریاں تے تے لے لیا قربانی دیا تے ڈرامے بنے اس قوم نے نظام مستحال ہے جتے شاعر اللہ دی بے حرمتی ہو رہی ہے کوئی اللہ دیا نشانیاں دی تازیم کرنی ہے درامے بنے بکریاں تے بکریاں تے انگریزی پچھے ہو دے کروانٹ کر کے دے گلہ کر دے ٹی وی تے بے حرمتی ہو رہی ہے کسے بندے میں شرم ہیاری نہیں آ رہے دکھ دی گا لے وے اللہ فرما دا یہ جو جانور ہیں یہ ہم نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں والبود نجال نحالکم من شاعر اللہ یہ قربانی کے جانور جو تم نے گریوں میں باندھ رکھے ہیں ان کو ہم نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے یہ شاعر اللہ ہے میں کہاں اللہ لیلہ پشاپ کر دے گان ٹکرا مار دی اونٹ پیر تے پیر رکھ دے تے بندے تے جار نکل جاندی قربانی تا لیلہ نادا نہیں پڑ دا اے قربانی تی گان تس بھی کر دی وہاں ہی پچھے کھاندی پھن دی پشاپ بھی کر دی گوبر بھی کر دی پھر وہ کھاندی بھی ہے پھر وہ تکر بھی لیلہ مار سکتا ہے میں کہاں اللہ ایک جانور کر دے کہ انہیں تے تظیم کیوں کریے خالق فرمایا کوئی بندہ بکواس نہ کرے ان کی طرف نہ دیکھو میری نسبت کی طرف دیکھو اور جب میں نے کہہ دیا یہ میری نشانیاں ہیں تو ساں کی درے بکھے تو بندہ دھنبے تھی تاظیم کر دا بولو اور یارہ گاہ بھی تاظیم کر دا لوگ کی گاہان سوٹیاں ناد نہیں ٹور دے کیوں پکر گئے ہو یہاں ٹور دے نہیں لیلہ نے پیچھا مار کے نہیں ٹور دے اگو کھچی کے نہیں ٹور دے اے قرآن ہے سارے معلومی انٹر فیاد لے لے دی عمر کنی ہونے چاہی دی یہ قربانی دے وقت گاہ دی کنی عمر ہونے چاہی دی یہ قربانی دے وقت اونٹ کنی عمر دا ہونا چاہی دا قربانی دے وقت بے لے اللہ دیا بندیا سارا بار عمر دی پاسڑے یہ تاظیم پیدا سے اللہ علیہ وسلم دیکھا اللہ علیہ وسلم دیکھا میں تمہیں گلد ساں پکی اے نو اکتفاہ سمجھنا دیتے جانور دی قربانی دے وقت عمر کنی ہونے چاہی دی ہے اے روایت چو صحبت ہے تاظیم اے نا جانورا دی آیت چو صحبت اے دو بڑی میرے کولا جی گھر کوئی نہیں سی جڑی میں سمعاتے دی اے عمر کنی ہے جانور دی قربانی دے وقت اے روایت چو ملے گا تے تاظیم آیت اگوے کے روایت آیت اے دا مطلبے مولویاں عمرہ دسیاں نے کنی ہونے چاہی دی اے مولوی دسیاں کھال کےڑی در سچ دے اے مولوی دسیاں پی کھراؤڑے بکرے دے ہوئے تو میرے حال کا لے 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 دے ہوئے تو کار رکھ لے بڑیاں بڑیاں گلہ مولوی دسیاں نے صرف تاظیم نہیں دسی فلسفہ دساں تے جا سلام خدا دکھ سام بابا جی تاظیم لے لے دی بھیجے تے تقوی آو دا تاظیم نا قربانی دے گوشتی تقسیم ناڑ قبولیتا تعلق کوئی نہیں میں بڑی ذمہ داری لڑ گل کر رہے ہاں اور قریب ترین گل کر رہے ہاں قربانی دا گوشت کتھے پیجنے ہیں وہ اخلاقی طورت ترائی سے کرنے نے رشتہ دار بھی کھاؤں اور نبی فرما دے کر لے نہ کھاؤں جیڑی بھی شاید کھاؤں اور رشتہ داروں میں دے ہو دوستان میں دے ہو عزیزان میں دے ہو کار بھی بکھاؤں نالتے ہو قربانی دے گوشت دا اس دل ناڑتا لگ نہیں تاظیم نالتا لگ تاظیم نال عزت واسطے کی چاہیدہ ہے تقویٰ تقویٰ کی تھا اللہ میں نے تو بڑی کیتی ہے دل جہ میں بھی نہ میری تقریر اکتاری منٹ دیکھ کے سفندے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمان لن جنالاللہ لہو محاو بھلا دماؤ ہا لوگو یہ جب تم قربانی کرتے ہو نہ میرے پاس گوشت آتا ہے نہ خون آتا ہے صدقے جانا آباد رہو اندہائی کی بھی ضروری گھر کر رہے ہیں اور اپنے مذہب دیو پھانک کر رہے ہیں تقویٰ صاحب اللہ فرمان دے میرے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے خون تو آڈیاں نہ آڈیاں چھے تے گوشت تو آڈیاں فریج جائیں چھے بولو ان کبھی راگے ہو خون جیلا بڑا حیاء کرے گا کسے درخت دی جاڑے چھے تے چامپاں تو آڈیاں فریج جائیں چھے رانگاں تو آڈیاں فریج جائیں چھے سینے دا گوشت گو آڈیاں اللہ فرمان دے تُساں کھا جانے ہیں خون گوشت تُساں کھا جانے ہیں خون پرندیاں چٹ جانے ہیں خل مولوی دی ہوں دیئے پا میں بندے دی ہوئے پا میں کسے جانور دی ہوئے اے نئی لیڑی ہوں دیئے اے نئی لانی ہوں دیئے سار اٹھاؤ اللہ فرمان دے کھلنا مولویان کو گوشت تو آڈیاں فریج جائیں چھے خون تو آڈیاں نہ آڈیاں چھے میں بے خریانہ کیسے بندے میری تقریر سنیئے اور موضوع سنیئے میں کہا نا تُس ہی قربانی چوکی وصول کر دے ہو فرمایا بنا کی ینا لہو تقوی ہم تا قربانی میں تقوی دلاش کرتے ہیں صدقہ جاناں بھائی کیا باتیں پڑے دیکھو ہم پوری قربانی میں کیا دیکھتے ہیں سار اٹھاؤ جاناں حبابا جی ایک مثال ادھے مٹ دی دینا پیپر تُساں میں دیتے ہیں پڑے دیکھے بندے بیٹھے ہیں پیپر جی 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 سوال آئے ہیں ان بندہ سوال نہ کریں تے خوبصورت جی بتخ بنا دے خوبصورت پیپر ریکھا نارا نمبر دے گا یا مزاق سمجھے مزاق سمجھے گا کیوں جو انہیں طلب کیتا تھا آئے آئے جو طلب کیتا ہے وہ جی تجھا دیتا ہی نہیں یہ دا مطلب ہے زیرو لگ جائے گا اگر مطلوبہ چیز نہ دے ہوگی قربانی زیرو جی اگر مطلوبہ شہر نہ دے ہو میں کھیلاتا مطلوبہ چیز کیے فرمایا تقویہ تقویہ کدر تلچے فرمایا جی جنورا جی تازیم کرو کیڑا جانور جیرہ ویڑے کے بتا ہے جیرہ بوئے کے بتا ہے جیرہ کاربتا ہے لیلہ لیندہ تے تازیم کرو بکرا لیندہ تے تازیم کرو اونٹ لیندہ تے تازیم کرو گائے لیندہ تے تازیم کرو میں چھے میں امام دی جتی چمہ میرا امام دی فکاں دی یہ پہلے مت خریدو سال پہلے نہ خریدو چھے مینے پہلے نہ خریدو قریب ترین خریدو عید قریب ترین خریدو بہتر ہے کہ عید قریب ترین خریدو اے تھوڑے کون درس میں پوچھو علماء کرو قریب کیوں اور سال پہلے مکرو کیوں فکاہ جعفریت علماء فرما دیں جب تم اتری تازیم ہی نہیں کر سکتے جتنی اللہ چاہتا ہے اور کیوں سلیل اندھے وہ قربانی لے کے دیزایا کر دے قربانی اندھے جو تکبیر پھر جائے اور یار جانور سبا ہو جائے مگروں تازیم کھرونیاں دی کرنی ہے اے کیا آپ سمجھے تازیم مگروں حلالی کلیچی دی کرنی تازیم تا زندہ دی کرنی تازیم ہندی زندہ دی صدقہ جامعہ آباد رو بجنا تازیم ہندی زندہ دی اے زندہ جانور دی تازیم کرنی اے کیوں نہیں مگروں یا تازیم تسی جملہ پہنچ گیا آتے مجلس ختم ہو گئی اندھے کو اندھیرے میں اگلا بہت دور کی سوجی لاحب پڑے رکھے دوست اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی سارے موڑ بھی جان دے سند کہ اگر اسم قرآن دی اس آیت دے تحت لوکان کو نو دھنبے دی تازیم کرا دیتی گائے دی تازیم کرا دیتی اونٹ دی تازیم کرا دیتی اس سارے زمانے نو زلجنادی گالبی سمجھے جا جائے اس سارے زہن نو شبیہ دی سمجھ بھی آ جائے گی شبیہ زلجنادی سمجھ بھی آ جائے گی مولوی ممبران سے بے کے دھار دھار کے اندھے سند شیو شیو یہ تو بتاؤ کیا یہ وہ گھوڑا ہے تو سنگاہ اور نہیں فرمایا میں پھر چیخ کے گھر کرنا اوہ شیو یہ تو بتاؤ اے جس کی تازیم کرتے ہو تو نیچے سے بچے گزارتے ہو جس کو ہاتھ لگا کے ہاتھ چومتے ہو اور جس کو سلام کرتے ہو یہ کوئی حسین والا گھوڑا ہے تو قرآن تے ہاتھ رکھے داس یہ ابراہیم مانا دنبا ہے آبان حسین والا لئے لیوں میں تے ہائے بطا آہے حسین والا کنگاہ دینے آپ ہی اُتے کبڑا پان دینے آپ ہی نال تلوار تنگ دینے آپ ہی نال تہال تنگ دینے آپ ہی امامہ رکھتے ہیں تے آپ ہی چومن لگتے ہیں اچھا تُو آپ ہی دمبہ لے ہونا ہے آپ ہی مہین دی لاننا ہے آپ ہی چھانجرہ پاننا ہے آپ ہی اُتے پاکستان زندہ بات دکھنا ہے ہاں تے مرے تو دمبے آتے لکھ سیتا ہے گو نواز گو تعظیم کر شائری اللہ دا حکمرانہ نال کوئی تعلق نہیں حکمران دی تعظیم واجب نہیں شائر اللہ دی تعظیم واجب ہے بڑے بڑے مسئلے سے ترنے نے حل کیتے ہیں نہیں کیتے ایک دن عمران خان تھا تا حلقہ دی ٹپن لگ پہ ٹپن لگ پہ اُتے کنٹرین رہنا دے اُن آکھا نواز شریف استیفہ دے دے ہون استیفہ دے اور ہون تے دے دے میں کھڑا ہو گیا میں ہون کیوں ہے اُن آکھا سانو چیف آف آرمی سطاف نے خود بلایا سی تیسی گیسے نواز شریف بھی تیمران خان آکھا سی خود گیسا انہیں بلان تے گیسا نواز شریف صاحب نے اسمبلی چاکیا انہوں نے کسے نہیں بلایا ایک خود فون کر کے گئے انہوں نے دعا کلمہ پڑھ گیا کہ چوٹ بول دا اے چوٹ بول دا اے چوٹ بول دے اسمبلیج کھلو کے کھورے استیفہ ہونے کے نہیں کھورے ترنہ جاری رہنے کے نہیں ایک گلدہ فائدہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا تو چوٹا ہو گیا ہے تو چوٹ بول دیتے ہیں تو پاکستان دی سربراہی دے قابل نہیں تو چوٹ بول دیتے ہیں تو پاکستان دی سربراہی دے قابل نہیں تو چوٹ بول دے ہیں تو پاکستان دی سربراہی دے قابل نہیں ہن کنٹینر ہوئے تو ممک اتے کھلو کہتے قرآن ہاتھ جلے کے پوری دنیا دے میڈیا دے سامنے آنکھا ہے نہ مولویاں کنے پوچھ دے ہو جیدو چوٹا پاکستان دا سربراہ نہیں ہو سکتا اے کوئی چوٹا اسلام دا سربراہ کیسے گا مورا کرنا بات کرتا جی ایک بندہ کہنے لگا میں نے شاہوں کے سال پہی نہ لے کے پانا سمجھا رہی ہے میں نے شاہوں کے اہل سنن سی کہنے لگا میں نے شاہوں کے سال دیڑ پہلے لے کے دنبا پانا اور خود پال کے قربانی تیا میں کہا یار تو قریب لیلہ کہنے لگا نہیں دل کر دائے میں کہا وہ دی تاثیم کرنی پہنی ہو وہ ساکت تاثیم کنی کو کرنی پہنی میں ہوں کے باستے تقلید کرنی پہنی تقلید تا مطلب ہے پچھے پچھے ٹوٹنا تقلید کرنی پہنی اوہ ساکھیا میں پالنا سال ہی دینا ضرور ہے تُسی خدا باستے میں نے دست دیو میں اعتبار ہی میرے تھے کہنے لگا اعتبار ہے دوست ہی میرا اہل سنن سے کہنے لگا اعتبار ہے دس ہو ایدی تاثیم کمیں کرنی میں کہے ایدی او میں ہی تاثیم کرنی ہے اجی اجی میں شیعہ کوڑے دی تاثیم کرنی ہے اہل ساکھا ہے ایدہ مطلب ہے جنہوں نسبت ہو جائے وہ دی تاثیم ہیں اور جنہوں نسبت ہو جائے وہ دی تاثیم ہیں کتھے ٹرگینے ہو بندے جنہیں انگیں شارہ دی تاثیم کمیں کریے شارہ دی تکاہ کردنی اگر دھنبے نال نسبت ہو جائے تاثیم واجب ہے اور جنوالی نال نسبت ہو جائے دی واجب نہیں تاثیم کرو سادا دی نسبت دی بجاتے ہو منوے کے بندہ کرنے لگا شاہد گناہ کردنی میں سمجھانو اس لگا لکھی تک کوئیت اور ساکا کہی شاہد گناہ کردنی ماما پیڑھنے لیا گناہ کردنی میں پھر ہے پھر گسا ہو جائے میں پھر کی کرنا ہے میں کیا شیعہ شیعہ میں کہہ رسول جنال سلام کرن جائے کہ اولاد ماردے وید انہوں کی اکنے بولو یار میں دنیل پہ دینا میں صرف شیعہ نگر پہ کرنا کہ بندہ شیعہ ہوئے شبی برامد ہوئے اولاد ماردے وید سلام کروڑا جو ایک شبی ایک کروڑا ہے اور سوڑا پہ کے لات ماردے وید میں کہتے ہیں آئی تھے تو اکتے ڈگ گئے اٹھ کے کی کرنے اور ساکا کچھ بھی گاؤر نہیں فرما ہے سواد نہیں آیا پھر سنو میں جو کوڑا جناد شبیت چک وڑ لے انہوں کو مارنے اور ساکہ نہیں اور میں کچھ کرنا تھا ہی نا درد ہوئے تو غصہ جاؤں گا اور درد ہوئے تو غصہ جاؤں گا کوئی ساکا جی میں ایک ہی غلق کرانگا کہ وہ شبی ہے تو میں ذرا سمجھاں گا پہ شبی گرم ہوئی ہے تو میں ذرا پچھے ہو جائیں میں کہ سید بھی گاؤ کرنا تو سمجھو گرم ہوئی ہے پچھے ہو سبی کہیں جاؤں گا کوڑے نڑ گالک کوئی نہیں کری دی تو انہوں نے گالک کرنی انہوں نے کرنی کوڑا اگر ایسا نہ کرے تو پچھے آجا نا بس ٹھیک دوروں سلام کر ٹھیک اگر سید گالک کر دے یا چپیڑ مارے ہو رہا مارے گالک کر دے پچھے آجا نا سوڑا جا پچھے آو تھے کھلو کے نا آو تھے پراں نیڑے نہیں گرم ہویا سیدہ کھلو پرا رہی دے پراں ہو کے تو انہوں مکھنے شاہ جی توسی جنیاں کٹنی ہیں نا میں نو گالک کر لو میں مجبور ہاں میں تو انہوں کٹن نہیں سکا بس ہے جے باندنا ہو گئی ہیں تو میں نو فون کر رہا اے اکھنے کی نسبتے سے دمبے دی تازیم کیوں ہیں خدا دی کسم گال دمبے دی نہیں آو تھے پیچھے میں جو تیلائیت اگر آیا توسا سار اٹھانے آخری گھر کر رہا آو تھے جو تیلائیت میرا مطلب ہے سمجھ آگئی ہے میں نو کہ جو آئی تھے میں جو تیلائیت اگر تھا کنا پاک ہوئے بولو جے آو توہ ڈیڑا اینہ پاک ہے آکھ اینہ پاک ہے تو جے اے اینہ پاک ہے آکھ اینہ پاک ہے تو جے اے اینہ پاک ہے پڑھنے والا کیسا ہونے چاہیے جنہ دا ذکر کر کے اسی پہ تازیم کرانے آو کیسے ہونے ایتھا مطلب ہے او تھا جو تیلائیت ایتھا سکھ کہ ایتھے کے نہیں ہونے ایتھا سکھ آئے 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 آباد میں نتیجہ دے رہے آئے آئے تھا سکھ گئی تھے کہنے ہونے ہیں خدا دی قسم نوجوانوں گانت دھمبے دی نہیں اللہ فرماندہ جدو اپنے پوے کے بن کے دھمبا تو انہوں معظم سمجھیں گا پھر تیرے ذہن جگہ لائے گی جدا اسماعیل والا سی ہو کیسا ہوئے گا جو اسماعیل نے دھمبا ذہن چاہ گیا پھر تیرے ذہن چاہ گیا او اسماعیل کیسا ہوئے گا جنہوں اسماعیل ذہن چاہ گیا پھر تیرے ذہن چاہ گا وفتے نہ ہو بے زبہ نازیم جیسے اسماعیل بچایا ہو کیسا ہوئے گا قربانی دے گوشتا قبولیت لطانک نہیں قربانیوں دے قبول ہے جنہوں چھوڑی بے کہ حسین یاد آ جائے ایک جملہ آدمی دین کل کھڑا سمیں اسیوی آدمی دین کل کھڑا سمیں پی ایچ دی آدمی دین میرے کل کھڑے سم اے دن سن عید میں کہا کہ اللہ شاید اللہ کنوں دن فرمایا اللہ دی ہیں نشانی ہیں میں کی واجب ہے فرمایا تازیم واجب میں کہا کنی کو انہی دیل میں ایک بندہ گزریا وہ ایک دنبہ لے کے جا رہے اسی اپنے کار خرید گئے گلج پٹا پا کے وہ ٹردہ نہیں سی کیونکہ زیادہ جانوران چوئے کہ جانور کا ڈیئے تھے کلہ نہیں ٹردہ لہٰذا ان ٹرنواز کے اسے اون تو پھڑیا اون تو اچھو چکلیا وہ اگلے دوگے پیر تھلے لگے سن تو اٹھو دردہ سی انہیں پچھو چکے آسی آدم دیل میں پچھ رہے آسا جب آئے واقعہ فرما لگے بس یہ سمجھ لو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جتنی ہام آہنگی ہیں تو اڈی میری زین دی میں نے پتہ میری جس مکمل ہو لگی یہ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا کبلہ کی انہیں کہا دیکھا آپ نے اسے کہاں سے پکڑا ہو اس کو اعترام سے لے جانا چاہیے تعظیم سے لے جانا چاہیے میں انہوں اکھا میں انہوں سمجھاؤ ایک وجہ کی دلتے ہاتھ رکھو فرما لگے جس اللہ دی راگ جو خون دینا ہوئے انہوں وانا تو نہیں پھڑی دا مولا دانوں میں کہا رہا ہے مولا اہلِ مارتا اہلِ مارتا فرما لگے آباد رو جی فرما لگے شاہر اللہ نے جیسا اللہ دی راگ چی قربان جیسا اللہ دی راگ چی قربان ہوئے انہوں وانا تو آوے مسلمانوں سنو سمجھا سکنا تے سمجھا اوہ اللہ تے جس جانور میں اندھی رائج پسنا ہوئے انو والاں تو نہیں پھڑن دیندہ آسی ماتم چھڑ دینے ایک باری داست مسلم دے یتیمان حارسنے کی تو پھڑے سکینہ دے باب شمرنے کی تو اوہ اللہ تے جانوراں دیتا حضرت مسلم دے یتیمان جناب نویلے میں حارسنے کی تو پھڑے میں دو جملے عالم اہل سنت دے پڑنا میں انہوں نے مغفرت دی دعا پیا کرنا چونکہ دو ایک کنائے ناکہ دے بابا جی انہا اترام کی تو سو انہا دو آن شہزاد آنڈا میں شاتری پڑنا چاہتا میرے کوئی مفصلے تعریف کر براہ و شام بیٹھا بابا جی تشریف فرمانے میں اپنی حاضری دعا ناکہ دو آنسو میرے آگئے تو میں مکمل سمجھنا عالم اہل سنت نے اتنے حیاء ناکہ نے فرزان دے نانے مسلم نے دو جملے وہ دو سن لو تو میں اجازت دے دیو وہ فرمان دن صبح قاضب تھی جب یہ مسلم کے بیٹوں کو لے کے نکلے دریا کی جانب جا رہا تھا راستے میں صبح سادق ہو گئی جملہ ہم میں سنانے بڑا لطیف ہے انہوں دیپ لی بیٹھنا انہیں کچھ درد ہیں انہیں بڑے حیاء ناکہ لکھیا کہ بھلا میں اشارہ بھی نہ کرانے بھلا سمجھا دیا آئی تھے اتھرہ کے سنا ہوں وہ فرما دن کبھی ان یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے میرے ہم گادے سمجھا بھی ہو جو کبھی ان یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے اور کبھی ان کے پیر زمین پہ نہیں لگتے تھے اگے ہور جتیف ایک جملہ ہے مولا تو ہمیشہ آباد لکھیں وہ جملہ ہور لطیف ہے وہ فرما دن دن چڑھ رہا تھا سورج کے تلو ہونے میں کچھ دیر تھی لیکن صبح صادق ہو جو گی تھی لوگوں کے چہرے نظر آنے لگے تھے اور جب یہ لے کر دریا کے طرف جا رہا تھا اتنا مظلومیت کا جملہ ہے یہ کسے سمجھ لیا تھا کافی ہوئے گا کمس کا میری اس مجلس واسطے وہ فرما دن آرمیہ آرہ سنت جب یہ دونوں بیٹوں مسلم کے کو لے کر دریا کی طرف لے کے جا رہا تھا کوفے کے لوگ کچھ دریا کی سیر کے لیے جا رہے تھے کچھ دریا کی سیر سے واپس آ رہے تھے ادھا گاروں اے اوہ ویڑا سی جگہوں اید دنہ دنہ بچ بچے مامان کچھ دینے میں آج گیڑے کبڑے پڑے وہ سویلے دکھانے لکھ دینے آن میں اہل سنت اوہ فرما دن یہ دو بچے جا رہے تھے نا تو دریا کی سیر کرنے والے کچھ آ رہے تھے اور کچھ دریا کی طرف جا رہے تھے گار جی سمجھ دیں دارا واسطے میں جی بچے پھر سمجھ لنگے اوہ فرما دن آنے جانے والوں کی طرف یہ دونوں بچے حسرت سے دیں شاید کوئی اس ظالم سے پوچھے یہ بچے کون ہے کس گئے ہیں میں مجلس پڑھ لیں ایک گزارش سیدہ دی موجود کی جا قرآن کھول گئے آج آٹھے زلحاجے کل نہ آئے پرسوں دھاسے شیعو لوکی تانے مار دے لیں تحقیص صاحب کا فرمانتے ہیں اس قیفیت نو کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ابباس لپنے میں کنے مجلس پڑھ آنے جانے والوں کی طرف حسرت کی نظر سے ہونے کے گزارش ہے جی مصاحب میں پڑھ لیا کتنے ہی دے پرسوں بولو یار کال نہیں پرسوں پرسوں ہی دے میرا ترلا دیکھ شیعو چیتھو تا کا آواز جا رہی ہے میں چھوٹا ختیمہ تو آڈے ممبر دا سب تو چھوٹا لوکی سنتانے مار دے اے پیغمبر دیاں سنتاں چھاڑ گئے عید وڑے دنگسل کرنا نبی دی سنت ہے خوشبو لڑا نبی دی سنت ہے سرما پانا نبی دی سنت ہے بار نکلنا نبی دی سنت ہے عید ملنا نبی دی سنت ہے گوشت بننا نبی دی سنت ہے ہینہ ساریاں سنتاں میں تو آجے کے ترلا کرنا گا مرضی تو ساں پڑی کرنی ہے میر پانی کرے آجے میں کسے سے ڈردہ نہیں کہہ رہا کہ گنا ساریاں ستین ہیں کوشش کر کے عید وڑی فجر دی نماز پڑھے آجے مرضی کسے اپڑی کرنی ہے کوئی گھر قضا بھی ہو گئی تو مولا ماہ کرنا دوبارہ پڑھ رہا اگر ہو سکے تو فجر دی نماز پڑھ کے تو کوئی دعا منگ لینا یاد کر کے انہوں جڑے اے سوڑے ہو جڑے غسر کرنا نبی دی سنت ہے شیو سفید کپڑے پا لےنا نبی دی سنت ہے خوشبو لالے نبی دی سنت ہے میر میں رڑ گیا آباد رو کرو نکڑ کے لوگانوں ملنا نبی دی سنت ہے واپسیتے لوگانوں ملنا نبی دی سنت ہے گوشت قسیم کرنا شیو نبی دی سنت ہے مہربانی کر کے عید وڑے پتران دے مو چمنا پتران دے مو چمنا پتران دے مو دنیا دے سر چمنا شیو پتران دے مو چمنا دنیا دے سر چمنا شیو پینا نوید پیجنا گم سایا لگوشت پیجنا دوپے حردی روٹی قربانی دے گوشت کھانا بھی سنت ہے صورے قربانی کرو تے دوپر تا کھانا قربانی دے گوشت پر کھا لینا بارہ ایک وجہ تے فارغ ہو جاؤ گے نا جنہ میں نے عید مل کے فارغ ہو جاؤ تینہ دے سر چم کے فارغ ہو جاؤ پتران دے مو چم کے فارغ ہو جاؤ جنہ میں نے قربانی دے گوشت تقسیم کر کے فارغ ہو جاؤ ایک مہربانی کرنا مجلس ملے نہ ملے زاکر ملے نہ ملے خدیم ملے نہ ملے اپنے وینے بچے ایدر کترانو خلار کے ایدر تینہ نو خلار کے ایک واری کوفے انمو کر کے ہاتھ بلند کر کے اکھنا جیویں تو لٹی گئی علید بیٹی نہ سی تینہ نو لے کے بول سکنے ہو نہ ساڑے بیٹے بول سکنے اے اوہ بی بی اید نیڑے اجڑی ہے جن شام غریبہ بی بی زینب نے پوچھے اسی رکیہ اچھی کیوں روئی ہے شام غریبہ بی بی زینب تاستوال سنوں گے بی بی فرما دیئے رکیہ اچھڑے دریاثر کے کسگinski اوہ یاد آرہی فرمایا نہیں فرمایا جڑا شام غریبہ کڑیاں دیا سمتا لے آئے اوہ بیٹے یاد آرہی فرمایا بی بی نہیں فرمایا جڑا گم ہوگا انتل lenف نہیں اوہ یاد آرہی نہیں فرمایا بی بی نہیں نال لکنت بی بی زینب فرمایا میرے پیوہ دیئے تیئے میرے نا دکھ والا میں نو دا سجے پتر یاد نہیں ہوں دے تو اچھی کیوں روئی ہیں میں صدا تو ماں بھی منگرد کرنا بی بی روکیہ دی آواز آئی تنبیر حسین دے خون دی قسم میں نو سارے پتر پلگے نی میں نو تی نہیں لگ دی آئے آئے او تی لبی ہے جنے میں لے اس میں فضا نیاک ہے بی بی اچھینا رونا آت کا مل گئی ہے آت کا زندہ مل گئی ہے صرف ستی ہے جنے میں بی بی روکیہ قریب آئی آج بہت کے مل گئی تھا بی بی شیزہ دی آواز آئی بی بی میں کیسے اچھی نہ روہو آت کا ساؤں گئی ہے تیری بیٹی ساؤں گئی ہے جملہ آخری ہے بی بی رو کے فرما دیئے اماں تیری نظر کمزور آواز آئی بی بی میں کی بیکھی ہے تو تساں کی بیکھی ہے اے دی مافی منگی سی سیدہ کھڑو بی بی روکیہ فرما دیئے اماں تُو میری بیٹی دیاں باندھ آکھا بیکھیاں لے گوڑیاں دیا سما دیا نشان نہیں بیکھ مومنین اکرام ڈاز الاج انساء اللہ دربار والی ولایہ تنبیر کائنات پکیشہ مردان صبح